جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں بھائی جان یہ لوگوں کی بیوکفی ہے اگر لوگوں نے خود دین اور اسلام کا ایک کان سے آکے بن کر رکھی تو اس میں دین کا کیا کسور آپ ہی دیکھیں نا ممی بتاتی ہے کہ چمکادر کو دین میں سوشتک آئے اور چودوی کے چاند پر کتے بھوکتے ہیں تو اس میں سورج اور چاند کا کچھ دوش نہیں ہے وہ تو ڈیگے لیکن دیکھو آشیر ہم لوگ انگلیش اسکل میں پڑھتے اور اب بتاتے ہیں تمہیں نوکری ملیں گے اور خوب پیتے ملیں گے اور ممی کہہ رہے تھے کہ تمہاری پڑھائی میں نوکری بھی نہیں ملتی اور خوب پیتے بھی نہیں ملتے بھائی دیکھو اصل بات جو مجھ کو ہمارے استاد نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پڑھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اس پڑھائی سے ہم قرآن سمجھیں گے اور حدیثیں پڑھیں گے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے اور ہمارے استاد نے یہ بھی بتائے کہ اللہ قیامت میں یہ نہ پوچھیں گے اے بی سی کا مانی بتاؤ بلکہ دین کے بارے میں سوالات ہوں گے ارے تو کیا ہوا آخر ہم بھی تو مسلمانے کچھ نہ کچھ بتائی دیں گے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا آخر ہم لوگوں کے پوچان ہمیں انگلیز اسکول میں پڑھاتے اچھا رہیل بھائی تو آپ پہلے یہ جان لیجے آپ نے سلام کو جواب دینے میں گلتی کیے والیکم سلام نہیں ہوتا بلکہ والیکم اس سلام ہوتا ہے اور دوسری بات اگر آپ کو کلمہ آتا ہے تو سب پہلا کلمہ سنا دیجے ہاں ہاں لو سناتا ہوں لا الہ این اللہ محمد رسول اللہ رہیل بھائی کلمہ اس طرح نہیں پڑھتے بلکہ یوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا آپ دوسرا کلمہ سننو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول رہیل بھائی ارزید بھائی کیا آپ کو یاد ہے نہیں مجھے تو یاد نہیں مجھے آج احساس ہو رہا ہے بھائی کی تو چھوٹے میاں کمال کے ہے اچھا بھائی تو تم سب جمعہ جمعہ کو نماز پڑھتے ہو تو تمہیں نماز پڑھنے آٹھتے ہوں گی واہ یہ کیا سوال کیا ہمیں نماز پڑھنا کیوں نہیں آئیں گی رکو سجدہ کرنے کو نماز کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب ہمارے استاد نے بتایا ہے کہ نماز ایک عبادت ہے اسے جب اعتدال یعنی سکون کے ساتھ ادا کریں گے تب نماز پوری ہوں گی ورنہ وہ تو نماز کے ساتھ خلوار کہا جائیں گا نے شریف رکو اور سجدہ نماز نہیں ہے بلکہ نماز کے چھے سات ارکان جو فرض ہے بھائی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کے فرائی ساتھا دے اگر آپ کو معلوم ہے تو فرائی کرم سے بتا دے دیکھئے نمبر ایک تقبیر تحریم جہاں سے اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگ نماز چرو کرتے ہیں نمبر دو کھڑا ہونا نمبر تین قرآن پڑھنا نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ سجدہ کرنا نمبر چھے قائدہ آخرہ میں یعنی دوسری بٹھک میں تشبوت پڑھنے کی باقدر وٹنا نمبر ساتھ اپنی مرید سے سلام پھرنا یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا اچھا اب یہ بتاؤ ہمارے رسول کون ہے ان کی ماں کا نام کیا ہے وہ کس خاندن سے ہے ارے بھائی باپ رہے اتنا مشکل سوال میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تمہیں دین کے بارے میں اتنی معلومات نولیج ہے ہمارے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام بی بی آمینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعی علیم نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاشم خاندن سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدیرنہ تک جو سید اس تصابت ہے وہ اس طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمتلی بن حاشم بن عبدالمنہ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوائی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیہ وسلم بن مزر بن نظر بن معد بن ادنان بھائی جان ہم لوگ تمہیں آشتہ گھٹیاں سمجھتے تھے امیہ پو بھی کہتے تھے کہ تمہیں نوکری نہیں ملیں گی لیکن آج یہ معلوم ہوا کہ تم دین جانتے ہو اور ہم صحیح سے کلیمہ بھی نہیں جانتے اب ہم بھی تمہارے ساتھ پڑھیں گے کیوں نہیں جانتے؟ ہاں ہاں بلکل بلکل یہ تو ضروری ہے لیکن ایک بات میں اور بتاؤ کہ تم کچھ انگلیس بھی جانتے ہو دیکھو بھائی تھوڑی بھٹین لیش ہم بھی پڑھ لیتے ہیں جیسے ایپل مانی سے پین مانی کلگ what is your name تمہارا نام کیا ہے ہاں بہت زیادہ نہیں پڑھتے اور چچے جاننے ہو نوکری نہیں بات کئی ہے اور تم کھوڑی دیکھ لو تایا جان آج تک نوکری انتراک کرتے کرتے بڑھے ہو گئے ان کو کا ملی تم ٹھیک کہتے ہو اب ہم بھی تمہارے ساتھ پڑھیں گے اور مسلمان والے لیباس پہنیں گے ہاں بھائی اس میں برکت بھی ہے اور جس کا روپ بنواؤں گے ویسے کہلاؤں گے کر ہم سب لوگ اللہ سے دعا کریں گے ہم لوگ کو اللہ عالم با عمل بنائے اور دین کے لئے قبل فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چوکو سٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیذ چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لئے بہترین موقع چوکو سٹار اورن آباد مزید تفصیلات کے لئے ابھی کال کریں مدارس اور مکاتی والوں کے لئے خوشخبری مفتی آربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حافظ عالم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لئے ایک نایات تحفہ سالانہ پروگرام میں انامہ دینے کے لئے ایک انہو کی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لئے ابھی کال کریں مفتی آربین ریس ابراہیم پورا بھوپال انڈیا تحفظ عالم میڈیا کی لا جواب کشیش جیس میسیج اب نیا امکارز میں جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمانو کی دیکھوں مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھوٹیا اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدان سلسلے ہم دوارے خوبصورت مزمے دلچسپ موقعات دعائیں اور بہت کچھ شیرف کٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں